کہ نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی کہ میں تمہارا رب ہوں اس نے خدای دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ بھئی میری عبادت کرو میری پرستش کرو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیوں تمہاری کیوں عبادت کروی تمہیں ہم کیوں اپنا معبود تسلیم کریں کیوں تم کہتے ہو کہ تم ہمارے خدا ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر ایلالذی حاج ابراہیم فی ربیہ ان آتاہ اللہ الملک اس قال ابراہیم ربی اللذی یحیی ومید قال انا حیی ومید قال ابراہیم فإن اللہ یعطی بالشمس من المشرکی فات بیہا من المغرب فبعیتالذی کفر واللہ لا یحدل قوم الظالمین صدق اللہ العظيم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک detained وعلى آل محمد کما بارک detained وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید و بشحلی صدری ویسلی امری وحل لوگ دتم من لسانی افقہ و قولی محمداصر کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر حضرت عبرائیم علیہ السلام کا کس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے نمرود کے ساتھ اور وہ کس بات پر کہ نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی کہ میں تمہارا رہا رہا ہوں اس نے خدای دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں میری عبادت کرو میری پرستش کرو تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیوں تمہاری کیوں عبادت کریں تمہیں ہم کیوں اپنا معبود تسلیم کریں کیوں تم کہتے ہو کہ تم ہمارے خدا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے تم بھی انسان ہو جیسے ہم انسان ہیں تو یہ کیسے کہ تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے تو یہ حکومت طاقت اختیار دولت یہ تو اس کائنات میں ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تم سے پہلے بھی عطا کی اور تمہارے بعد بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو یہ تو کوئی سبب نہیں ہوا کہ بھئی میرے پاس طاقت زیادہ ہے یا میرے پاس اختیار زیادہ ہے یا میرے پاس حکومت ہے تو اب میں ہی تمہارا خدا ہوں میں ہی تمہارا معبود ہوں تو یہ کوئی اصول نہیں ہے ناظرین اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے طاقت دیتا ہے حکومت دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خداون کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ انرشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے جس کو چاہے حکومت دے جس کو چاہے جس سے حکومت لے لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مقالمہ ہو گئے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ابراہیم نے جھڑا کیا اپنے رب کے بارے میں اس شخص ہے ازا آتاہ اللہ الملک جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملک عطا کیا تھا تو اب جھڑا کس بات پہ ہو رہا ہے کہ کہ تم نے کیوں خدای دعویٰ کیا ہے تم کیوں کہتے ہو کہ میں رب ہوں میں خدا ہوں میں الہ ہوں تو اس نے کیا کہا انا آتاہ اللہ الملک اس قال ابراہیم ربی اللہ یحی ویمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا جو رب ہے وہ یحی وہ کیا کرتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں پہلے آپ اس تصور کو سمجھیں کہ حیات اور موت ہے کیا چیز قال ابراہیم ربی اللہ یحی ویمیت کہ میرا رب جو ہے وہ کیا دیتا ہے حیات دیتا ہے حیات کا مطلب کیا ہے ناظرین ایک چیز کا وجود نہ ہو ایک چیز جو ہے وہ بالکل ادم میں ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دیں اب ایک انسان ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو وجود دیتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا قُلِقِ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا اب انسان کا وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیا آپ اور میں کس طریقے سے اپنے والد کی پشت سے نکل کے اپنے والدہ کے رحم کے اندر داخل ہوئے يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُلْبِ وَالْتُرَائِ کہ اللہ کیا کہتے ہیں خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقِ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو باپ کی پشت سے نکلتا ہے اور ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک پورا سلسلہ چلایا اور پھر کس طرح سے وَلَقَتْ خَلَقْنَا اِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةً اِذَامًا کہ نُطْفَةً عَلَقَا یہ سارا جو پروسس ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو پیدا کر دے فِي قرَارٍ مَكِينَ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا پروسس بیان کیا کہ کس طریقے سے چار مہینے کا یہ پورا پروسس ہوتا ہے اور پھر چار مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روپ فوکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں پھر نو مہینے کے اندر وہ بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ جو ہے خلقت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مبارک ہے تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں عدم سے وجود عطا کرنا اس کو کہتے ہیں حیات اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حیات دے رہے ہیں ایک چیز نہیں ہے اس کو دے رہے ہیں اس کو پیدا کر رہے ہیں وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهُ کہ تم اللہ کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو وَقُنْتُمَا امباتاً تم امبات تھے مردہ تھے فَاحِيَاكُمْ ہم نے تمہیں زندگی دی یہ جو کونسپٹ ہے یعنی عدم سے وجود عطا کیا ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا تو اب وہ کہتا ہے کہ قَالَ آنَا حُيُّ وَا اُمِيدُ حضرت عبراہیم نے تو کہا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو اس نے کہا جی میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اب آپ دیکھیں وہ حیات کا تصور کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے کہ میں اس کو سزائے موت دینی ہے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں عداد کر دیا اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی حقیقتاً تو وہ زندہ تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقتاً تو وہ زندہ تھا زندگی تو اس کو یہاں پہ زندگی کا کونسیپ یہ ہے کہ کوئی وجود نہیں تھا آدم سے اللہ نے وجود دیا تو وہاں پر تو زندہ تھا وہ شخص اور اس کو کیا کیا کہ اس کی سزائے موت کو معاف کر دیا تو یہ عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اب عقلی طور پر تو یہ دلیل بھی بہت خراب ہے اور وہ اس کا یہ کہنا کہا کال آنا ہوں یہ وہ امید کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں تو یہ تو زندگی تو نہیں ہوئی یہ تو یہ کوئی زندگی ہوئی ایک عام انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو کہاں سے زندگی دی یہ تو پہلے سے زندہ تھا اور آپ نے تو اس کی سزا کو معاف کیا اور وہ تو اختیار اللہ تعالی نے تمام بادشاہوں کو دیا ہے تمام قاضیوں کو دیا ہے تمام ججوں کو دیا ہے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی تو تم نے جو معاف کر دیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہوگی تم نے اس کو سزائے موت نہیں دی تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں موت دیتا ہوں اب موت کا تصور یہاں پر کیا ہے اسلام میں کیا ہے اور ہمارے نزدیک موت کا تصور کیا ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک انسان موجود ہوتا ہے اور موجود ہونے کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے اور یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو بڑھاپی کی وجہ سے طبیعی موت تو وہ انتقال کر جاتا ہے تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی خیات بھی اللہ نے دی اللہ ذی خلق الموت والحیات کہ اللہ نے موت پیدا کی اللہ نے حیات پیدا کی اس کا وقت پورا ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت دینے والی ذات بھی کس کی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ جیل میں سے ایک قیدی کو بلاتا ہے جو بے گناہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بلا وجہ اس کو قید کیا ہوا ہے اور اس کو بلا کر کہتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ کیا کرو اس کو تم سزائے موت دے دو اور کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی اب حقیقتا دیکھا جائے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو موت دی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے موت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اب ایک انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے کے بعد اس کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ تم قاتل ہو تم نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے لیکن حقیقتا جو موت ہے وہ کون دیتا ہے وہ تو اللہ کی ذات دیتی ہے اب اللہ نے سبب رکھ دی ہیں اب وہ اس طریقے سے جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو میں میں زندہ کرتا ہوں میں ہی موت دیتا ہوں قولہ ابراہیم تو ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مجادلہ نہیں کر رہے مباحثہ نہیں کر رہے اس کے ساتھ یہ عقلی طور پر علمی طور پر بحث نہیں کر رہے کیونکہ عوام جو ہوتی ہے ناظرین جو صاحب اقتیار شخص ہو صاحب اقتدار شخص ہو جو حاکم وقت ہوتا ہے تو عوام اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور اس کی الٹی بات کو بھی سیدھا تسلیم کرتی ہے اور کیونکہ بھئی وہ حاکم وقت ہے اگر اس کا انکار کریں گے اس کی تردید کریں گے اس کی مخالفت کریں گے تو پھر سزا ملے گی ہو سکتا ہے وہ زندہ میں دال دے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا تو بھئی بادشاہ سلامت نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی اور وہ بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا مانا ہوا ہے اور خدا تسلیم کروایا ہوا ہے تو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس طرح کی بغیر کسی لوجک کے علم کے یہ ایسی دلیلیں پیش کرے گا تو اس کے ساتھ یہ بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس کو کہا قال عبراہیم فَإِنَّ اللَّهِ عَتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ اللَّهِ عَتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب جو ہے میرا اللہ جو ہے یاتی فاتی بِشَمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تم مغرب سے نکالو یعنی میرا رب جو ہے وہ سورج تلو کرتا ہے کس سے مشرق سے تلو ہوتا ہے اور مغرب میں جو ہے غروب ہوتا ہے تم ایسا کرو مغرب سے تلو کرو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو یہ بات دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں کہ اب ہوا نکل گئی کس کی جس نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے اب دو باتیں ہو گئے ایک بات یہ کہ اب وہ حقہ بقہ ہو گیا کہ بھئی اب میں کیسے جو ہے وہ سورج کو مغرب سے تلو کروں علامہ کہتے ہیں کہ نمرود جو ہے وہ اقلی طور پر بے اقوف بھی تھا یعنی اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا بس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں چلتے پھرتے بس ایسے سیاسی حالات بنتے ہیں کہ وہ اقتدار پہ آ جاتے ہیں ان کو اختیار مل جاتا ہے ایسا بھی ہوا ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ابھی میں نمرود کی حقل کا میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا میعار ہے اس کی سوچ کتنی ہے اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو سورج تلو ہوتا ہے یہ جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جو ہے وہ غروب ہوتا ہے تو یہ میں کرتا ہوں تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے سورج تلو کر کے دکھائیں مطلب اگر وہ یہ کہہ دے تھا علماء نے لکھا ہے اگر وہ یہ کہہ دے تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ مشرق سے تلو کر کے مغرب میں غروب کر کے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ سے مطالبہ کرتے تو اللہ اپنے خلیل کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو اللہ تعالی مغرب سے تلوک فرمارے تھے تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جب بھی نبی نے مجادلہ کیا مقالمہ کیا مباحثہ کیا اللہ تعالی نے اس کو کامیاب کیا تو اسے بات پتا چلتی ہے حق کو بیان کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے آپ کو علمی طور پر اگر مقالمہ کرنا پڑے تو آپ کریں لیکن سامنے والے کی عقل کو دیکھ کر بہت دفعہ جو ہے نا آپ کو صرف الزامی جواب سے کام لینا پڑتا ہے یعنی علمی نہیں عقلی جواب سے کام لینا پڑتا ہے دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جی میں نبی ہوں تو ایک گاؤں دھیات کے آدمی نے اس سے کہا کہ بھئی تم دعویٰ کرتے ہو کہ جس کو تم بانتے ہو وہ نبی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزید اقصہ کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی تو کیا وہ شخص جو ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں موجود تھا کہا نہیں وہ تو موجود نہیں تھا تو کہا جب موجود نہیں تھا تو یہ کیسے کہ سید الاولین والا آخرین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں الزامی جواب الزامی جواب ہے یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے تو اب سم ٹائم آپ کو عقلی جواب دینا ہوتا ہے کبھی کبھی الزامی جواب بھی دینا ہوتا ہے آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یهدل قوم الظالمین کہ اللہ تعالی جو ظالم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتا ہے اب دیکھیں ظلم کیا ہے ظلم کا معنی کیا ہے ظلم کا معنی یہ ہے کہ بَضُ الشَّيْفِ غَيْرِ مَحَلِّهِ کہ آپ ایک چیز کی جو جگہ ہے اس جگہ پر اس کو نہ رکھیں بلکہ اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیں اب ایک شخص ظالم اللہ تعالی نے اس کو اختیار دیا اقتدار دیا اللہ تعالی نے اس کو حکومت دی تو اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ بھئی میں تو اب خدا ہوں میں تو رب ہوں میری عبادت کرو میری سجدہ کرو اب دیکھیں اب وہی شخص جو ہے یعنی اللہ تعالی نے کس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس کے کفر کو جو ہے توڑ دیا اس نے جو امپائر کھڑی کی تھی اللہ تعالی نے اس کو پاش پاش کر دیا اور کس طریقے سے اب آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کا ایک محل تھا اور مچھروں کی بیماری پھیلی اب مچھر جو ہے وہ وہ زیادہ ہو گئے کسرت سے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا دنگی وائرس ہو گیا ملیریہ ہو گیا تو اس نے ایک محل بنایا اور شیشے کا اس کے اندر بیٹھ گیا اور اس میں رہتا تھا تو اللہ تعالی نے کس طریقے سے کہ وہ ایک مچھر جو ہے وہ اس کے محل میں داخل ہوا کیسے داخل ہوا کہ وہ مچھر جو ہے وہ ایک شیشے پہ آکے بیٹھ گیا اور لنگڑا مچھر آتا ہے کہ لنگڑا مچھر تھا اور اس نے اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز ماری ہو شیشہ ٹوٹا وہ اندر آگیا چھوٹے سے سراغ سے اور ہوتا ہوا ہے اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ کے اندر چلا گیا اب اس کی یہ کیفیت تھی کہ مچھر جو ہے دماغ میں حرکت کرتا تھا اور نکل نہیں رہا اب چھیکے مار رہا ہے طبیت خراب ہو رہی ہے نکل نہیں رہا اور دماغ میں وہ حرکت کرتا تھا اور جیسی اس اپنے سر کو وہ ہاتھ مارتا تھا زور سے تھپڑ مارتا تھا سر پہ تو اس کو سکون ملتا تھا تو اب جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر تھوڑی دے بعد جب مچھر حرکت کرتا اور وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتا پھر وہ تھک جاتا تو اس نے ایک شخص ایسا رکھ لیا اب آتا ہے کہ وہ دربار میں بیٹھتا تھا اور ایک شخص جو ہے وہ مقرر تھا جو اس کو جو ہے سر پہ اس نے چمڑے کا ایک وہ بنایا تھا اور وہ چمڑے کے اس سے اس کو مارتا تھا علماء کہتے ہیں کہ اس کو وہ جوتا مارتا تھا یعنی جوتا تو نہیں یعنی چمڑے کا ایک وہ تھا جس سے اس کی پٹائی کرتا تھا یعنی جب بھی اس کو مچھر حرکت کرتا وہ اس کے سر پہ مارتا ایک دن غصے میں آکھ اس نے اتنی زور سے اس کو جو ہے وہ سر پہ مارا کہ وہ اسی مار کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں دو تین دنوں میں وہ جو ہے وہ مر گیا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے جس نے خدای دعویٰ کیا اور جو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے اور طاقت ہے اس کے پاس اور اس کے پاس جو ہے وہ حکومت ہے سیاست ہے سب کچھ ہے خزانے ہیں لیکن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت دی لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا کر تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عبرت بناتا ہے اور وہ عبرت اس لیے تاکہ اس سے فعتبیرو یا علی الابسار قرآن کہتا ہے اکل مند لوگو اس سے عبرت حاصل کرو اور دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں یہ جو آج تک قیامت تک جو بڑے بڑے حاکم گزریں گے ان کے لئے اس میں عبرت ہے وہ پڑھیں اور یہ واقعات جو ہے تمام کتابوں کے اندر لکھے میں اور قرآن میں اور جو آسمانی کتابیں ان میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے تو ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے انسان جب اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ کیا حال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ